بات ہوئی اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم کریں گے اور کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے تو یہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر ہو تو انشاءاللہ تعالی آج ادھر میں آیا ہوں کل منسٹر صاحب ناؤت کراچی سائٹ ایریا گئے تھے اور باقی سائٹ ایریا پہ بھی جائیں گے تاکہ جو کام کمپلیٹ ہوئے ان کا افتتاب یہ کہا جائے اور آگے جو ضروریات ہیں وہ بھی دیکھیں جائیں تاکہ پوری ہوں شاہ صاحب یہ فرمائے گا اپوزیشن نے ایک الزام آئیت کرتی ہے کسی حد تک لبوس بھی ہے کہ تیرہ سال سے پیپل پائیڈی کی حکومت ہے صبح میں خاص طور پر کراچی میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم اور ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دے سکے آپ کی کابینہ کا ایک صبح وزیر پرائیوٹ بس میں بیٹھ کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے بغلے میں جاتا ہے تو کراچی کے شاری یہ دونوں سے نہیں ہوں یہ ایشوز بالکل ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارے پلانس سارے بنے ہوئے ہیں اب وہ جو بھی کہیں میں وہ ابھی پھر بلین گیم شروع ہو جائے گا مجھے ذرا یہ تو بتائیں پچھلے تین سال میں تین سال ہوگے نا ماشاءاللہ اس حکومت کو ان تیرہ سال میں یہ تین سال ان کے بھی ہیں نا جو وفا کی حکومت تھی انہوں نے صبحوں کو دیا کیا ہے صبحوں سے چھننے کے پیچھے پڑے ہوئے اس وقت بھی تین سال سے ان کی ریونیوز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا جو ریونیوز یہ کلیک کرتے ہیں آج بھی میری صبح ایک میٹنگ تھی اور میں نے یہ کہا کہ جی یہ ریونیو کلیک نہیں کر سکتے آپ سیلس ٹائچ پر یہ کلیک کرتے وہ بھی ہمارے والے کریں میں سے بہتر کام کریں گے ایشیوز یہ ہیں باقی پلانس کراچی شہر کے لیے اور پلانس کے ساتھ وہ ایڈوانس ٹیج پر ہماری اس ایریا کے لیے یلو لائن جو پہلے ہم چائنیز کے ساتھ کر رہا تھے کسی وجہ سے وہ آگے کپلیٹ نہیں کر سکے اب ورل بینک کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں وہ ایک ایڈوانس ٹیج پر جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے ایشی نیرون بینک کے ساتھ وہ بھی ایک ایڈوانس ٹیج پر ہے انشاءاللہ تاللہ یہ ہوں گے میں بالکل مانتا ہوں کہ ان میں دیلوی لیکن جو ریسورس ریکوائیڈ ہیں اور جو کلیکٹ کر کے یہ فیڈل گورنمنٹ سنی ہمارا پچاسی فیصد کے قریب فیڈل گورنمنٹ کو کھلیک کر دینا سارے ٹیکسز کی وصولی ان کے پاس ہے لیکن پچھلے تین سال میں زیرو پرسنٹ گروہ کی وجہ سے ہمارے سارے منصوبے ڈیلے ہو گئے ایک بھائی 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 سے 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 صاحب ہے جانگی صاحب آپ کی آنکر جان سے آئے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھ نہیں ہے کہ ان کے خلاف جو بھائی چاہیے ہوئے ہیں بھائی سے بھائی بھائی سے کیا رہا ہے اگر وہ پارٹی میں شامل ہونا چاہیں تو آپ ان کو بھائی پھائی دیکھیں میری بات سنیں یہ بڑا پری مچور ہے یہ ساری باتیں اور جانگی ترین صاحب کہ میں نے کوئی سٹیکمنٹ دیکھا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں ابھی تک انہیں شاید امید کچھ ہے لیکن وہ زیادہ دم رہے گی نہیں پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے سارے آپ کے مسائل بلدیات سے متعلق ہے کیونکہ جب بھی آپ پر تنقید ہوتی ہے کوئی پی ٹی آئی کا ایمینے گھٹر کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کا فٹو لگا دیتا ہے کوئی کئی پانی ہوتا ہے تو آپ کے بارے میں وہ الفاغ میں دورا نہیں سکتا تو یہاں کے لوگوں کے زیادہ تر اشیو بلدیات سے متعلق ہے اور بلدیاتی ادارہ اس وقت ہے نہیں ایڈمنسٹریٹر ہے وہ بھی سرکاری ہے بلدیاتی انتخابات کب تک ہوں گے اور جو آپ نے کہا تھا مردم شماری سے اس کو نتیق کی تھی آپ ابھی گئے بھی تھے وہاں پر تو حقیقت تو بتائیں معاملات کیسے ہیں کس طرح ہوگا یہ معاملات میری بات سنیں قانون کے مطابق سینسس جو لیٹسٹ ہے نا اس کے تحت بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہونے اس وقت جو اپروف سینسس ہے انمی سو اٹھانوے کا ہے اب آپ آجیں دوہزار سترہ کے سینسس میں اس سینسس پہ چاروں سوپوں کو شدید تحفظات تھے کم از کم میں یہ کہوں گا اور ان شدید تحفظات کی وجہ سے پارلمنٹ نے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار سترہ میں پارلمنٹ کے اندر ایک آیا تھا کہ جی پانچ فیصد ان کو ری ویریفائی کرنا ہے آپ نے انفرشنلٹی وہی دھائی سال گزرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا گیا یہ ساری باتیں کل ہوئی ہیں اور میں نے تو یہ کہا کہ فل فور یعنی آج سے کل جو کجرا تھا میں نے اس وقت کہا اس وقت آپ اعلان کریں کہ ہم نئے سینسس کرائیں گے اور یہ سینسس جو سب کو پتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں چاروں سوپوں کو اعتراضات تھے اس پہ آپ پتانی جو بھی پوزیشن ہے میں نے ان سب سے یہ کہا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کیوں کرانے اگر صحیح ہے تو دوبارہ کیوں کرانے جب آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے تو یہ غلط چیز کو اپروف کیوں کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ میرا خیال ہے دوبارہ سلسلے آئی کہ ایک آن لائن میٹنگ منڈے کو رکھیجے اس میں فیصلہ ہوگا دو دن کے لیے جو سیم گارمنٹ نے آناؤنس کیے اس میں بڑی کنفیوزن ہے لوگوں میں تو یہ بتا دیجئے اگر کس قسم کا کھاروبار بند ہوگا کیا پلا رہے گا یہ پورا نہیں اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے پرستل یہ خیال ہے اور میں اس کو جو میٹنگ تھی اس میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں انٹرس ویڈیان ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ بن کرنی چاہیے اس لیے کہ کچھ علاقوں میں پاکستان کے کووٹ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے آپ نے ان کو شیل کرنا ہے کہ وہ پاکی جگہ پہ کووٹ کو نہ کریں افیکٹ لیکن فیڈل گورنمنٹ نے اس کی ماننے سے انکار کیا یہ دو دن کا کونسپٹ جو دیا ہے وہ دیا ہے اور اسی کو پندرزہ رکھتے ہیں ہم چاہ رہے تھے کہ انسیو اسی کے ساتھ کام کریں ہم نے بالکل وہی رکھا ہے اور وہ پوری اس کی نوٹفیکشنز کلیر ہیں کہ ایک جو ٹائمنگ ہے اس کو دیا ہوا ہے کہ جس ٹائم پہ اچھا کہ آپ نے بن چاہتا ہے آج عدالت نے پھر صندح حکومت کے حوالے سے بڑا بلہ کا ہے اور کہا ہے کہ صندح حکومت اور ایس پی ایسی کے افسرات ملے ہوئے ہیں بڑی بڑی عباد آپ پیٹے لے کر بنواتے ہیں آپ صندح حکومت اس پر آج کا کیا کہنا ہے اور آج عدالت آپ کو کاروائی کا حکم دیتی ہے صندح حکومت اس پر آج کاروائی نہیں کرتی ہے اور آج عدالت نے بھی پینچل کر دی ہے تو عدالت کا اکتہار ہے اور یہ چیزیں بسکتے ہیں میری باتو میں وہ کچھ ہو رہے ہیں اس باتو میں عدالت کے کامنٹس پر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک طرف یہ ہے دوسری طرف وزیراعظم پاکستان ہر دن یعنی ہر ہفتے ایک میٹنگ کرتے ہیں تو اس پہ چیف سیکنڈی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ عبارتیں کیوں نہیں بنا رہے اور آپ کو اپرووالز کیوں نہیں دے رہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے میں خود ایک بار عدالت میں حاضر ہوا تھا اور اس دن ناصر شاہ صاحب ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اسے میرے ناصر شاہ صاحب کو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ آپ کا بیان آیا ہے تو انہیں بتایا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہاؤ بلڈنگیں بناو اب یہ ڈسکنیکٹ پتہ نہیں کیوں ہمارے اوپر ایک طرف کہتے ہیں کہ افسران جیسے بھی ایسے یہ نہیں ہے اب یہ مجھے پتائیں کمشنہ کراچی اکیز گریڈ کا افسر ہے اکیز گریڈ کے سولہ افسر فیڈل گورنمنٹ میں حکومت ایسیم کو دینے کمشنہ کراچی بھی وفاق کا ایک بلازم ہے سولہ میں سے صرف چھے ہمارے پاس دس ہے نہیں اب وہ فیڈل گورنمنٹ سے کہوں گا بھائی ہمیں دس پورے دیں اور اس سے میچے گریڈز میں اور زیادہ پروبلمز ہیں یہ سارے افسران دیں تاکہ اگر کوئی ہمیں چوائس ہے چوائس جو ہمارے پاس ہے جو اپیلی بل ہے اگر کل میں وزیراعظم سے جو آپ کی تصویر بھی سامنے ہے اتار ادرا اعلامی سے وزیراعظم بھی تحصیلی تو یہ مردم شناری کے علاوہ بھی جو دیگر امور ہیں خاطور میں جو صوبے کو پیسے کم لکتا ہے نفس سے حصہ کم لکتا ہے دیگر معاملات ہے کوئی پیسے تو اس سلسلے میں میری بات چونے دو چیزیں میں نے اور ڈسکس کی تھی ایک تو سی سی آئی کا ایجنٹہ ہوتا ہے اس ایجنٹے کے بات کی تھی لیکن دو چیزیں میں نے کی تھی میں نے اسپطالوں کی بات کی تھی اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے جو پہلے میں لے تھے اس میں بات کی تھی میں گریٹ فول پرائم منسٹر صاحب نے سی سی آئی میں سی سی آئی کے ممبر انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ ہمیں نہیں دو آپ چلاو میں نے کہا آپ روز ایک نی نوٹفیکشن نکال دیتے ہو انہوں نے کہا کہ جی کوٹ کرا رہا لیا اسی وقت وزیر آزم نے جو سپیشل اسسٹنٹ ہیلتھ کے فیصل سلطان صاحب اور وہ اس وقت موجود نہیں تھے انہوں نے کہا ان کو میسج بجھے گا اور جو لاؤ منسٹر صاحب فروغ نسیم صاحب انہوں نے کہا کہ میں نے کہا وے آؤٹ ہے عدالتی حکم میں طریقہ کار دیا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ کر کے اور ہم چاہتے ہیں کہ سم چلائے اس پتا نہیں بڑا کلیر نہیں لیکن میرا خیال ہے کچھ شر پسند ان کے درمیان ہے جو روز ایک نی نوٹفیکشن نکلوا دیتے ہیں وزیر آزم صاحب کو ایسے بریف کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا ایسا حکم ہے اور ویسا حکم ہے سپریم کورٹ کا حکم بڑا واضح ہے کہ تیک آور کرنے سے بلکچھ سٹیپس ہے وہ شروعات ہی نہیں کی ابھی تک تو آپ کیسے تیک آور کریں گے سیکنڈی ایک آخری چیز میں نے دوسری بات یہ ذکر کیا تھا کہ دو ہزار انیس میں ایک رپورٹ پیش ہوئی تھی پانی کے حالے سے کہ پانی کی جو تقسیم ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی اور اٹری جنرل دو ہزار اٹھارہ میں ایک کمیٹی بنی تھی جس کو اٹری جنرل پاکستان ہیٹ کر رہے تھے ان کی رپورٹ آئی میں نے دو ہزار انیس ڈیسمبر میں جو میٹنگ ہوئی اس میں کہا کہ اس کو منظور کیا جائے رپورٹ کو اس وقت تائم لیا گیا کہ نہیں جی ایک اور کمیٹی بنائیں دو ہزار اب دیر سال تقریباً اس کو ہو گیا ہے ایک سال چار پانچ مہینے ہو گئے وہ دوبارہ سی سی آئی میں نہیں لے کے آتے میں نے اوبجیکٹ کی اور پچھلی سی سی آئی میں میں نے ریز کیا تھا جو نومبر میں ہوئی تھی اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ایک مہینے میں اس کو فائل کریں چار مہینے اس کو بھی پانچ مہینے گزر گئے تو یہ چیزیں میں نے ریز کی پرائم منسٹر نے یقین بھلایا کہ